بسم اللہ الرحمن الرحیم تودے لیکچر اس ریلیٹیڈ ٹو ایکسل لوڈ اینڈ ایزل لوڈ بیسیکلی واتیز ایزل ایزل سٹینڈ فور ایکویلنٹ سنگل ایکسل لوڈ جب بھی کہ ہم روڈ یا پیرمیٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ٹرافک لوڈنگ کی ضرورت ہوتے جس کی بیس پر ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس روڈ پر میکسیمم کتنی ٹرافک نے چلنا ہے اور اس پر میکسیمم لوڈنگ کتنی آئی گی اور جو لوڈنگ ہوتی ہے وہ ہم فائنڈ آٹ کہتے ہیں ایکسل لوڈنگ پہ ایکسل لوڈنگ کیا ہوتی ہے جب بھی آپ دیکھتے ہیں جو آپ کی وہیکل ہے اس کے ساتھ آپ کے ایکسلز لگے ہوتے ہیں جس پر آپ کے ٹائر لگاتے ہیں بعد میں تو جب بھی ہم روڈ ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم اس کے ایزلز نکالتے ہیں یا ایکسل لوڈنگ نکالتے ہیں کہ اس وہیکل پہ کتنے ایکسلز لگے ہیں اور کتنے ٹائر ہیں اور ہر ٹائر پہ کتنا لوڈ میکسیمم آ سکتا ہے اور وہ روڈ کتنے میکسیمم لوڈنگ کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے now the design procedure three main steps in designing a new روڈ پیرمنٹ estimate the amount of traffic and the cumulative number of equivalent standard ایکسل that will use روڈ over the selected ڈیزائن لائف assess the strength of subgrade soil over which the road is to be built select the most economical combination of pavement materials and layer thickness that will provide satisfactory use over the ڈیزائن لائف of the pavement basically کسی بھی ڈیزائن میں process میں یہ تین main steps ہوتے ہیں سب سے پہلے جو main step ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم نے اپنی traffic کی amount estimate کرنا ہوتا ہے اور اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ standard ایکسل loading کے مطابق اس کے ڈیزائن لائف میں ہم نے جو loading کو چوز کیا ہے کہ اتنی loading اتنی design life کے لیے ٹھیک ہے اتنی design life کے لیے ہم نے اتنی loading کو design کیا ہے اس کے بعد second number پہ آتا ہے کہ ہم نے اپنی strength چیک کرنی ہوتی ہے subgrade کی آپ کو پتا ہے subgrade جو ہوتا ہے وہ آپ کی foundation ہوتی ہے جس کے اوٹ کو build کرتے ہیں subgrade کی strength چیک کرتے ہیں اگر strength اتنی اچھی نہیں تو subgrade کی ایک extra layer اس پہ ڈالتے ہیں تاکہ جتنی loading کے لیے design ہویا اس کو بیداشت کر سکے and the final step is select the most economic combination of payment materials کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے last lecture میں study کیا تھا section of the payment جس میں ہم نے کہا تھا دو سے بارہ انچ تک ہی layer ہوتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ payment thickness ہے اس material کے مطابق اس loading کے مطابق وہ thickness کتنی provide کریں گے کہ وہ satisfactory design life کے لیے تو یہ main design axle loading کو count کرنا damage cost to the payment increase sharply with the axle loading vehicle loads of private cars and vans contributes very little to the structural deterioration for the purpose of payment thickness design only commercial traffic is to be considered basically ہم axle loading سے اس کا damaging factor نکالتے ہیں کہ اتنا axle load ہوگا تو اس کا design factor کتنا آئے گا تو اس میں جو آپ private vehicles یا vans ہوتی ہیں اس کی contribution بہت کم ہوتی ہے جو آپ کے LTVs ہوتی ہیں تو ہم اس کو نگلک کرتے ہیں اور جو ہم design کے لیے loading کو لیتے ہیں وہ commercial vehicles کو consider کرتے ہیں اور commercial vehicles کی base پہ ہم اپنی payment کی thickness کو design کرتے ہیں لیگیشن آف سیم ویل load may cause appreciable permanent deformation in the payment or sub grade and may become the cause of road failure repetition of load جو ہوتا ہے جتنا repeated load آئے گا اتنی road زیادہ damage ہوگی ہم نے last slide میں discuss کیا تھا جو ہماری private vehicles ہیں یا private vans ہیں اس کو ہم axel لوڈنگ میں count نہیں کرتے ہم اپنی commercial vehicles کو count کرتے ہیں commercial vehicles کو اس لئے count کرتے ہیں کیونکہ وہ axels زیادہ ہوتے ہیں اور loading زیادہ ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں semi trailers یہاں trailers جو ہوتے ہیں اس میں double axel triple axel tandem axel کے base پہ اس کے tires ہوتے جس کی ریپیٹیشن آف لوڈ زیادہ آیتا اور جتنی دفعہ آپ کی ایک vehicle میں جتنے axel زیادہ ہوں گے اس کا مطلب ہے اتنے load کی ریپیٹیشن زیادہ ہوگی جس کی ویسے آپ کی roads زیادہ damage ہوگی اور اگر small vehicles ہوتی ہیں اس damaging factor بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہ only four wheels ہوتی ہیں تو ایکسل ہوتے ہیں تو سمارٹ ڈیفرمیشن ہوتی ہے جو اتنا افیکٹ نہیں کرتی ہے آپ کے سب گیٹ پہ جو آپ کی برے containers یا trailers ہوتے ہیں اس پہ ایکسل زیادہ ہوتے ہیں جس کی ویسے repetition of load بہت زیادہ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ load کی repetition سے آپ کی permanent deformation سٹارٹ ہو رہیتی ہے payment پہ اور جس کی ویسے آپ کے سب grade میں بھی deformation آتی ہے اور آپ کے load کی failure سٹارٹ ہو رہیتا ہے permanent deformation may be due to accumulation of plastic deformation due to fatigue in the paving material or sub grade or both fatigue is the repeated application of load it is the phenomenon of repetitive load induced cracking due to repetitive stress below the ultimate strength of the material fatigue relates to the soil failure due to the repeated loads permanent deformation basically ہوتی ہے repetition of load سے اور repetition of load کو ہم fatigue cracking کہتے ہیں repetition of bar bar ایک load گزرنے سے آپ کی road کے soil ہوتی ہے اس میں failure آیتا ہے جس کی ویسے آپ کی payment surface پر cracks آیتے ہیں تو repetition of load کی ویسے جو cracks آتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں fatigue cracking اور اس کی ویسے آپ کی road damage ہوتی ہے اور repetition of load سے آپ کی road زیادہ damage ہوتی ہے effect of load in very short time is called impact load the effect of impact load is maximum adjoints which are present in the rigid payments it may result in differential settlement of slabs which is very dentious it is reasonable to make no allowance for impact when design roads with well finished surface and in no case to make and allowance greater than 30% basically impact loading or sudden loading کسی بھی چیز پہ impact loading جو effect کرتی ہے وہ بہت زیادہ effect کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے joints پہ زیادہ impact آتا ہے اور ہم flexible payment میں کوئی joint نہیں ہوتا basically جو joints آتے ہیں وہ ہمارے آتے ہیں widget payment میں آپ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا widget payment آپ کی PCC یا RCC کی ہوتی ہے جس میں construction joint contraction joint اور expansion joints کو دیتے ہیں impact loading ہوتی ہوتی جس جس رہے س آپ کی slabs میں impact load آتا تو وہ cracks آتے ہیں joints کی رہے سے جس میں جو بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے payment کی deformation میں افیکٹ اور ایمپیکٹ ڈیپینڈس اپون دا بیسک فیکٹرز اس کے جو ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کے ایمپیکٹ کے ڈیفرینٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جس کی ویسے یہ ایمپیکٹ آتا ہے ویلوڈ ویلوڈ سپیڈ ویلوڈ ویلوڈ ٹیر ٹائر ٹائپ اور روڈ ایمپیکٹ آپ کو پتا ہے کہ ویلوڈ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ڈیمیجنگ فیکٹر آپ کا زیادہ ہوگا ایکسل لوڈ آپ کا زیادہ ہوگا اس میں ویلوڈ میں آپ ٹائر کا پریشر بھی آتا ہے بیسکر اگر آپ ٹائر کا پریشر زیادہ ہے تو اس میں آپ کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ نے زیادہ پریشر سے اس میں ائر اس کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا پیمینٹ کے ساتھ کنٹیکٹ ایڈیا کم ہو جاتا ہے جس کی ویلوڈ اگر آپ کا پریشر کم ہوگا تو آپ کی کنٹیکٹ ایڈیا زیادہ ہو جاتی جس زیادہ ہو جائے اور آپ کا ایفیکٹ اور ایمپیکٹ جو پیمینٹ میں زیادہ آج جگہ ہے اس لئے جو سٹینڈرڈ کے مطابق لوڈنگ بتائے گئی ہے اور سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کو پیش لکھا ہوتا ہے ہر ٹائر کا ایر کا اس پہ وہ ڈیزائن کیا گیا اس کے مطابق ایر کو فیل کرنا چاہیے جتنی وہیکل کی سپیڈ زیادہ ہوگی اور اتنا زیادہ ایمپیکٹ اس پہ آئے گا اس پہ زیادہ ہوگی اور جس کی ویسے آپ کی روڈ ڈیمیج ہوگی وہیکل کی ایکٹر سٹکس میں یہ آتا ہے ٹو ویل ایکسل ٹیپل ایکسل ٹینڈم ایکسل ہے تو یہ وہیکل کریٹر سٹک ہوتے ہیں کہ کتنے ایکسل کے لوڈ آپ کی پیمنٹ کو ڈیسٹریبیوٹ ہو رہی ہے نیکس ہوتا ہے ٹائر ٹائپ کیسی ہے بیسکلی سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے ہم آم بات کہنے چھوٹی وہیکل میں تو سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سٹینڈرڈ سے ہٹ کے وہ کام ہو جاتا ہے اور آپ کی جو سپیڈ ہوتی ہے سپیڈ آف دا کار اگر آپ کی میٹر پر ایٹی ایٹی شو کری ہو سکتا ہے وہ ایٹی سپیڈ نہ ایٹی فائی فائی یا نائنٹی سپیڈ جو کسی کیمرا سے چک کریں تو ٹائ ٹائپ آپ کی ہوتی ہے کہ جس ٹائپ ہے ٹائپ آپ ڈیزائن کیا رہے اس کے مطابق آپ اس کو چلائیں ادھر وائز آپ کے ایمپیکٹ بہت زیادہ ہوگا پیمنٹ کی ڈیمیجنگ میں اور روڈ ایر 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 آرہی ہیں now what is ایکسر لوڈ اور ویل لوڈ جس ہم ایکسر لوڈ اور ویل لوڈ کی بیس پر اپنے ووڈ کو ڈیزائن کرتے ہیں ایکسر لوڈ کیا ہوتا ویل لوڈ کیا ہوتا ہے ڈیزائن نے ہمیں اس کے بائے میں کیا بتا یا ہے آسٹو has specified 18000 LB یا 18 kips یا 8160 kg یا 80 kN or 8 tons as the standard single axle load since an axle has two ends the maximum wheel load can be taken as half of the standard axle load for example 9000 LB Kips 40 KG 40 Kilo Newton or 4 tons basically what is axle load or wheel load آسٹو نے specified آسٹو آپ کو پتا ہے جس کی specifications ہوتی ہیں اس روی بیس پہ ہم اپنے ہوت کو ڈیزائن کہتے ہیں تو آسٹو نے specified کیا ہے کہ 18000 LB load ہے اسے ہم نے کہہ دیا یہ ایک single axle load کے equal ہے من ٹو سے ہم نے 18000 LB یا 18 Kip یا 8 1 60 KG یا 80 Kilo Newton یا 8 ٹنز کو standard axle load کہہ دیا ہے اگر کسی axle کا 18000 LB load ہوگا تو آسٹو نے ہمیں کمنٹ کیا ہے کہ اس کو ہم اس کا damaging effect ہوگا اسے ہم one consider گئیں گا یا unity گئیں گے اس کو 18000 LB کا مطلب یہ ہے کہ ایک axle میں two wheels ہوتے ہیں تو 18000 پورے axle کا ہم load لیتے ہیں اور 18000 پورے axle کا load کھتے ہیں کو of engineers to produce dual wheel design criteria for single wheel criteria the method assumes that ESWL inculine single wheel load varies with the payment as shown in the figure for thickness smaller than half that clearance between the dual ties the ESWL is equal to one half the total load indicates that the sub grade vertically stress caused by the two wheels do not overlap in this picture you can see this is equivalent single axle load جس میں دو wheels کو show کیا گیا ہے اور یہ 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 تک ایک آپ کا axle ہوتا ہے اور اس میں 18000 LB کو one consider کیا گیا ہے 9000 LB آپ اس پہ ہو گا 9000 اس آپ کے wheel پہ ہو گا اور جو load کا distribution ہے وہ کیسے ہوگی کہ آپ کی load distribution یہاں سے start ہوگی total thickness پہ distribute ہوگی ہوگی اور آپ جو آپ کی total thickness design کیا اسے D کہتے ہیں اور 2 SD آپ کی double thickness ہو جاتی ہے اس کو ہم numerical سے سمجھتے ہیں تو آپ کو زیادہ طریقے سے سمجھ جائے گی so for thickness for thickness greater than twice the center to center distance of the ties the ESWL equal to the total load indicates that the subgrade stretch due to the two wheels overlap completely by assuming the straight line relationship between the pavement thickness and wheel load on logarithm scales the easel for the ESWL for any intermediate thickness can be easily determined after the ESWL for dual ties is found the procedure can be applied to the tandem load basically joh ford and ford and board and 1950 joh ESWL relations ho kiya tha us mein joh loading li thi us nengel type eek loading li thi jis joh 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 total thickness sub grade tk distribute ho tia us ke baad ham us ko ee kam thickness ke liye bhi hem log a log with them scale a joh کے مطابق کنسیڈر کرتے ہیں کہ اتنا ہمارے پاس لوڈ ہے تو ہم کتنی تھکنیس کو رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس گراف نہیں ہے تو اس کے لئے پھر ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے لوگ فارمولا جس کے رئیت ہوں ہم اپنی ای ایس ڈبلیو ایل کی ویلیو کو نکالتے ہیں تو لوگ ای ایس ڈبلیو ایل از ایکوئل ٹو لوگ پی ڈی پی ڈی آپ کا ہوتا ہے ون ویل لوڈ میں ٹو اسے یہ دیکھیں آپ ڈس اس پی ڈی یہ ٹو پی ڈی ہے ہمارے پاس ڈول لوڈ دیا ہوگا تو ہم اس فارمولا میں جسٹ ون پی ڈی جو پوائنٹ لوڈ ہوگا آپ کا ایک ویل کا اس کو کنسیڈر کریں گے اور یہ پوائنٹ 301 لوگ ٹو زیڈ اور ڈی اور زیڈ ایز کارل دا پیمنٹ تھکنیس ڈس اس زیڈ کے ٹوٹل پیمنٹ کے ہم نے کتنی ٹھکنیس کے لئے ٹوزائن کرنا ہے اور س ڈی آپس کا گلد ہے ہم کہتے ہیں ہوا پیار جہاں آپ کے ایک ویل کے ان سے دوسے ویل کے start تک کتنا آپ کا clear distance ہوگا اس سے ہم کہتے ہیں D. And divided by log four SD over D. SD is equal to center to center spacing between the two ties. D and SD میں difference یہ ہے کہ S ڈی جو ہوگا وہ ہم لیں گے ایک ویل کے mid سے دوسے ویل کے mid تک. ملتہ center to center distance between the two ties تو ایک ویل کے mid سے دوسرے ویل کے mid تک جو distance ہوگا اسے ہم SG کہتے ہیں اور جو ایک ویل کے end سے دوسرے ویل کے start تک جو clearance distance ہوگا اسے ہم D کہتے ہیں This is the formula اگر آپ ہمارے پاس یہ graph given نہیں ہے تو ہم اس formula سے بھی value نکال سکتے ہیں اور یہ formula سے جو value آئے گی یہ same ہوگی جو آپ کی formula سے آئے گی یہ آپ کے پاس ویل لوڈ ہے ویل لوڈ میں دسٹریبیوشن کریٹریہ کہا کہ آپ کا جو لوڈ ہے وہ آپ کا نیچے سب گریڈ تک flexible payment میں لوڈ کا distribution ہوتی ہے This is find out only in flexible payment ویجٹ پیمنٹ میں ہمارا لوڈ کا distribution UDL ہوتا ہے کہ وہ پوری slab پہ distribute ہوتا ہے جبکہ flexible payment میں لوڈ کی distribution point load ہوتی ہے وہ آپ کی ایک particle سے دوسرے particle کی طرف move کہتی ہے So this is standard axle یہ آپ کے پاس ایک standard axle ہے with the dual ties single axle with the dual ties carrying a load of 18 kilonewton is defined as the standard axle مطلب کہ یہ ایک standard axle ہے جس پہ 18,000 lbs کا load لگا ہو ہے اور اس کو ہم one consider damaging factor اس کا one consider کریں گے 18,000 کا مطلب یہ ہے 9,000 ایک طرف ہے اور 9,000 دوسری طرف جنگencias начинающ Laurent ڈیلنڈkov brb انتناولressing تقلل لے produzیاں ڈیلنڈ ڈیلنڈ بِ hora کچی من builds ڈیلنڈ ڈ巧 ڈیل Senß c� ڈیلی ڈیل fois ڈیلی ڈیلڈ ڈیلی 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 ٹائے اور تھکنیس آف دا پیرمنٹ بیسیکلی سٹینڈر ایکسل لوڈ میں ہم اس کی پاور فور کو کنسیڈر کرتے ہیں یہ ہم نیکس میں ہم جب نمیریکل کہیں گے تب آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ ایک فارمولا ہے جس میں ہم اس کو ویلیٹ کرتے ہیں ایٹین کیپ سٹینڈر ایکسل کے ساتھ اور اس کی پاور فور لیتے ہیں جسے ہمیں سٹینڈر ایکسل لوڈ کی ویلیو یا ڈیمیجنگ ایفیکٹ مل جاتا ہے یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آسٹو نے ریکومنٹ کیا ہے کہ ایٹین تھاؤزنڈ ایل بیس کو ہم سٹینڈر ایکسل لوڈ کا ڈیمیجنگ ایفیکٹ ون لیں گے کہ ایٹین تھاؤزنڈ ایکسل لوڈ ہے تو اس کا جو دیمیجنگ ایفیکٹ ون دی پیمنٹ آئے گا وہ ون آئے گا The damaging effects of lighter and heavier axles were expressed as equivalence factor as shown in the table The equivalence factor of 0.0002 for the 910 kg axle load means that 5000 passes of such an axle would be the same damaging effect as one pass of standard axle It's mean کہ ہم نے ایٹین تھاؤزنڈ ایل بیس کو سٹینڈر ایکسل لوڈ one consider کیا ہے اگر ہمارے پاس 910 kg axle load ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 910 kg axle load جب 5000 دفعہ پاس کرے گا تب جا کے وہ damaging effect 18000 کے equal consider ہوگی اس table سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ damaging effect of different axle loads This is damaging effect of different axle loads جو آسٹرو ٹیسٹ میں ہمیں بتائے گئی ہیں تو ایکسل لوڈ is in cages is 9 10 18 10 20 یہ کیجز میں دیا گیا اور یہ آپ کے ایل بیس میں دیا گیا اور یہ ہمیں equivalence factors بتایا گیا ہیں جو ہمیں consider کہنی ہیں اس کے بعد یہ axle loads دیے گئے ہیں اور یہ مطلب یہ صحیح آپ کی جتنے کیجز میں یہ 9000 تک آئی ہے یا اگر 9000 سے آگئے یہ total آتی ہے ایٹین ون فورٹی کیجز تک اب ہم نے آسٹرو نے ہمیں comment کیا ہے ایٹین تھاوزنڈ ال بیس یا ایٹ ون سکس دیو کیجز کو ہم نے standard axle کا equivalence factor one consider کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جب ہمارے پاس load آئے گا ایک ایکسل پہ تو ہم damaging effect کو one لیں گے اور اس سے جتنا کم ہوگا اتنا damaging effect کم ہوتا جائے گا جیسے ہمیں اب بھی 9 10 کیجز کے بات کی تو 9 10 کیجز جب پانچ ہزار دفعہ pass کرے گا تب جا کے وہ ون کے equal consider ہوگا تب جا کے وہ ایٹ ون سکس دیو کیجی کے equal effect کرے گا اس damage پہ اور اسی طرح جیسے ہم load کو increase کرتے جائیں گے اسی طرح ہمارا جو damaging equivalence factor وہ increase ہوتا جائے گا ابھی آپ دیکھیں کہ جب ہم 40.000 ال بیس load لگائیں گے تو جو ہم equivalence damaging factor consider کریں گے وہ ہمارے پاس آئے گا 22.8 so equivalence axle load factor ہم equivalence axle load factor ایسے consider کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں easel an equivalent axle load factor defines the damage passed to the payment by the axle in question to the damage passed of a standard axle usually 18 kip in the single axle load the design is based on the total number of passes of the standard axle load during the design period defined as the equivalent single axle load and computed by easel is equal to sigma f n n جو آپ کا sigma گروپ ہوگا n number of axle load گروپ ہوگا f is equal to equivalent axle load factor for the 8th axle load group and n is the total number of passes in the 8th axle group during the design period the EALF depends on the type of payment thickness of the structural capacity and the terminal condition of which the payment is considered failed most of the EALF in use today are based on experience one of most widely used method is based on the empirical equation developed from the astro road test in 1972 the EALF can also be determined theoretically based on the critical stresses and strains in the payment and failure criteria EALF also known as damaging factor and equivalence factor meaning level is based on the condition of the cost which the Lucifer یا کتنے لائف کے بعد آپ کی پیمنٹ فیل ہو جائے گی تو یہ EALF جو ہم ڈیمیجنگ فیکٹر کنسیڈر کرتے ہیں یا ایکسپیئنس کی بیس پر کہتے ہیں یا ہم ایمپیریکل ایکویشن سے اس کی ویلیو کو نکالتے ہیں تو EALF کو ہم ڈیمیجنگ فیکٹر یا ایکویلینس فیکٹر بھی کہتے ہیں تو EALF as equal to load on a single axle جو آپ کے پاس single axle پہ load آ رہا ہے ایکچویل لوڈ آپ کے پاس جو گیون ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں لوڈ on the standard axle ٹھیک ہے لوڈ on the standard axle کیا ہوگا ایٹین تھاؤزنڈ جو ہمیں جس کے ہم نے equal to one رکھا ہو ہے اور اس کی پاور ان اور فور ٹینڈم اور ٹوائیڈم ایکسل EALF as equal to load on the given axle ڈیوائیڈی بل لوڈ on the standard axle اور اس کی پاور ان ٹینڈم کے لئے 2 یوز کریں گے اور ٹوائیڈم کے لئے 3 یوز کریں گے تو اس میں سٹینڈر ایکسل ٹینڈم کے لئے ڈبل آ جائے گا اور اس کے لئے ٹوائیڈم کے لئے ٹوائیڈم آ جائے گا having the same number of axles سو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ ہم given load divided by standard load کی پاور کو فور لیتے ہیں تو آسٹر نے ریکمینڈ کیا ہے ہمیں ان کی پاور ان کو جو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے وہ فور ٹائمز کرنا ہے جبکہ according to the road note 31 یہ بھی ایک standard ہے جس کے مطابق ہم اپنی flexible payment کو design کرتے ہیں road note 29 and road note 31 کے طور پر جو ہمارے cnw والے بھی اسی کو consider کرتے ہیں تو road note 31 میں جو n کی value ہم نے لیے ہے اس کو ہم نے 4.5 ٹائمز لیتے ہیں تو ہم اس کو 4 ٹائمز بھی لے سکتے ہیں آسٹر کے مطابق یہاں road note 31 کے مطابق 4.5 ٹائمز لے سکتے ہیں تو ea lf کا فائملہ ہوتا ہے load on the single axle اگر single axle ہے تو اس کو divide کرتے ہیں load on the standard axle پر اس کی power کو 4 یا 4.5 consider کہتے ہیں depend کہتا ہے آپ آسٹر کے مطابق اپنی flexible payment کو design کریں تو ہم 4 ٹائمز لیں گے اور road note 31 کے مطابق design کریں تو n ki power 4.5 لیں گے equivalent standard axle this approach converts wheel load of various magnitude and repetitions to an equivalent number of standard or equivalent load based on the amount of damaging due to the payment the commonly used standard axle is 18,000 equivalent single axle load using easel method all loads are converted to an equivalent number of axels single axle load which is then used for the design load equivalency factor represents the equivalent number of easels for the given weight axle combination same way we have told that 18,000 LB to consider and the equivalent axle load we have number have 18,000 related to our factor we consider it or we can remove it as a thumb rule the equivalency factor of a particular load and also the payment damage imparted by the particular load is roughly related to the load by a power of 4 for example 36,000 LB single axle load will cause 16 times the damaging as an 18,000 LB single axle load the graph using some approximations shows some general vehicle load equivalencies note that buses tend to have high load equivalency factor because although they may have lighter than the 18 wheeler they only have two or three axles instead of five یہ بات کیا کہ 13,000 18,000 سے divide کرنا اور اس کی power کو فول لینا تو اگر ہمارے پاس 36,000 LBs load ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ 16 times زیادہ damage کرے گا بنسبت 18,000 LBs کو relate کر کے اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ ایک commercial بس زیادہ damaging effect کرے گی بنسبت ایک semi toiler 18 wheeler loader سے اس کی reason یہ ہے کہ جب ہمارے پاس جتنے زیادہ axel loads آ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان axels کے load distribute ہو ہے اور جتنے کم axels آئیں گے جیسے اب یہ بات 16 times more damage کرے 18 thousand lb سے تو اگر ہمارے پاس 18 thousand کے زیادہ axels آ گئے ہیں تو اس کا effect کم ہو گا بنسبت 13 thousand load آپ سنگل axel پہ آ جائے گا تو اس کی damaging effect آپ کو last time بھی table میں دیکھا تھا کہ اس value 1 سے 22.5 damaging effect آ جائے جتنے axel کام ہوں گے اس پہ loading زیادہ آئے گی تو اس کا damaging factor ہوگا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا یہ اس نے show کی ہے آپ کو ایک loaded bus 60 fit کی ہے وہ زیادہ effect کر رہی ہے بنسبت 18 wheeler ایک semi trailer loader سے اس damaging effect اگر axels کی تداز زیادہ 1.35 ہے اس میں axels کی تداز کم ہے تو اس پہ effect ہے 5.11 this is vehicle definitions یہ آپ دیکھیں یہ single axel with single tire single with the dual ties tandem axel with the single ties and this is tandem axel with the dual ties اس کے بعد tandem axel جس میں 3 axels آ رہتے ہیں وہ single tire کے ساتھ رہیں اور 4 axel with the tridum axel کہہ دیں now یہ numerical ہے جس کو ہم consider کرتے ہیں اور ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے formula کو سگیتھو اور graph کے تو اپنا damaging affair یا equivalent single wheel load کو نکالتے ہیں question is a set of dual ties has a total load of two pd of nine thousand lbs ایک dual tie کا set ہے دو ties طرف لگے ہیں دو ties طرف لگے ہیں اور dual ties میں اس نے بتایا ہے کہ two pd two pd مطلب ایک pd پہ half load آیا اور ایک pd پہ half load آیا ہے تو nine thousand lbs کا مطلب یہ ہے کہ پنت الیس سو ایک ڈول ٹائپ ہے اور پنت الیس سو دوسرے ٹول ٹائپ ہے ایک ایک excel کے اگر کنٹیکٹ ویڈیس او فور پوائنٹ فائف انچیز کنٹیکٹ ویڈیس جو آپ کا ویل کے ویڈیس ہے جو آپ کا کنٹیکٹ پوائنٹ فائف اس طرف اور فور پوائنٹ فائف اس طرف اور دا سینٹر ٹو سینٹر ٹائر سپیسنگ اس دی اس تھائٹین پوائنٹ فائف انچ ابھی آپ سے پہر ڈسکس کیا تھا کہ ایس دی سٹین سو سینٹر ٹو سینٹر سپیسنگ بیتوین دا ٹو ٹائر ایک دو ویلز کے دمیان سے دوسرے ویل کے دمیان تک جو سپیسنگ ہوگی اسے ہم کہتے ہیں اس ڈی اس اس ٹھائٹین پوائنٹ فائف ایش آنین فگر ڈیٹائمین دا ای 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 ڈی 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 ای ای ڈی ای فاستر میتھرڈ فور آر تھرٹین پوائنٹ فائف انچ پیرمنٹ ہم نے بور آن فوسٹر کے فائمولی اور گراف کے تھو اس ڈی ای ای سنگل وی لوڈ فائند کرنا ہے اور پیرمنٹ کی تھکنس ہے وہ بھی تھرٹین پوائنٹ فائف انچ ہے سو یہ گراف کے تھو تو بہت ایزی ہے جس اس گراف جس میں نیچے پیرمنٹ کی تھکنس ہے اور اس طرف آپ کا ایکیویلنٹ سنگل وی لوڈ دیا گیا ہے ٹین کی پاور تھری ایل بیز میں یہ لائن آپ کی جس کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کرنا ہے ہمارے پاس جو پیرمنٹ کی تھکنس اس نے بتایا ہے وہ ہمارے پاس جو رہے تو اس طرف ہم نے اس کی وی کو وی کر لینا اور جو وی آئے گی ہمارے پاس 7.4 x 10 q 3 means 74 100 lb ہمارے پاس آنسر آگا ایک ایک سنگل وی لوڈ کا اور وی ٹو پائنٹ ٹو فائف این ٹونٹی سیم اگر ہم ہم حالی فرس ٹھکنس کے لئے کہتے ہمارے پاس 2.25 اس کے لئے ہمارے پاس 4.5 100 لوڈنگ آگی اور ہم اپنے ٹھکنس کو ڈبل کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو 9000 آگی اب ہمارے پاس جو اس کوئیشن میں اس نے پوچھا ہے جس آپ نے بتانا ہے 13.5 انچ پیمنٹ کی سنگل وی لوڈ کی ویلیو آئے گی وہ آئے گی 7400 now اگر آپ کے پاس گراف کیون نہیں تو ہم اس ویلیو کو نکال لیں گے اپنے فارمولے کے through this is solution as distance for center to center distance between the two tires that is 13.5 inch a is equal to contact radius that is 4.5 inch that clearance distance between the two tires to clearance distance آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اس wheel end سے دوسرے wheel کے start تک clearance distance ہو گا ہم پاس 13.5 میں سے 4.5 اس طرح minus کہ دیں گے 4.5 اس طرح minus کہ دیں گے دمیان میں ہم پاس جو space بچے کی distance کی وہ بھی بچے 4.5 inch 13.5 minus 9.5 is equal to 4.5 inch تو جب ہمارے پاس payment thickness equal to go 2.25 ہے تو ہم نے 2.25 ہے بھی بتایا کہ یہ ہمارے پاس 4.5 آئے گی اور ہم ESWL کے لیے consider کہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو بوس and foster method میں ایک wheel پہ ہم اس کی calculation کہتے ہیں تو ایک wheel پہ ہم calculation کریں گے تو 9000 ہمارے پاس dual ties پہ ہے تو 9000 2 ہو جگہ تو ایک جو wheel سٹ ہے اس پہ 4500 lbs کا load آیا گا اور جب ہمارے پاس payment کی thickness ڈبل ہو جائے گی 27 پہ تو اس پہ ہم پھر جو wheel load دیں لیں گے وہ 9000 لیں گے سو آفٹر پھلوٹنگ دہ تھکنیس اس wl in figure 6.2 b the es wl for 13.5 inch payment is 7400 جو ہم نے یہ consider کیا ہے گراف کے تھو 13.5 inch thickness پہ ہمارے پہ جو value آئی ہے 7400 lb کی so es wl can also be determined from the equation what is equation equation is log es wl as equal to log pd plus 0.301 log 2 z over d dividible log 4 s d over d so log es wl same loge pd me one dual tire consider that is 4500 or z means payment thickness d means clearance distance or 4 s d means distance between that center to center distance between the two ties or d distance distance to is put ki a log es wl is equal to log 4500 plus 0.301 log 2 z over d z payment thickness 13.5 3 divided by 4.5 d a clearance distance divided by log 4 into 13.5 here 13.5 here is central distance between the two ties or divided by d 4.5 so here value is 3.87 but here log ESWL is ESWL is ESWL is anti log then anti log 3.8 7 is equal to 7410 LB this is your answer ESWL from the equation is 7410 LB and from the graph is 7400 LB so either question complete now flexible payment design equilent axle load factor nkalti hain or is ko hain pay apne canlia software consider karete hain canlia software me payment ki thicknesses ko stress and strains ki mtabig find karete hain canlia software me hum put kare ga e a lf ko so is main is ke formula is is formula me d is main formula log w tx over wrt x a w t 18 is equal to 4.79 log 18 plus 1 minus 4.79 log lx plus l2 plus 4.33 log l2 plus gt over bx minus gt over b18 تو اس میں ساری values ہمیں پتا ہمیں gt کی نہیں پتا gt کا بھی formula log 4.2 minus جتنا log لگ اس point پہ ٹھیک ہے اور divided by 4.2 minus 1.5 اور bx کو بھی نہیں پتا ہمیں تو bx میں value پہلے نکالیں گے 0.40 plus 0.081 lx plus l2 3.23 structure number کیا لیں گے l2 جو ہمارے پاس ہوتا ہے l2 code ہوتا l2 value 1 ہم اکھیں single excel کے لئے 2 اکھیں tandem excel کے لئے 3 اکھیں گے to item excel کے لئے s n is equal to structure number which is a function of payment thickness and modulus of each layer and the drainage condition of base and sub base اور ادھر سے ہم gt اور bx کی value نکال کے اس فارملے میں put کریں گے اور ادھر سے ہم equivalence factor کو نکال لیں گے اگر ہمارے پاس sn کی value question میں given نہیں ہوگی تو ہم ادھر سے نکال لیں گے ea lf is equal to wt 18 over wt x this is your question given pt is equal to 2.5 میں مطلب کہ آپ کے پاس جو point load آیا ہے 2.5 اور sn کی value آپ کے پاس question میں given ہے that is 5 determine ea lf for 32 keep ea lf ki value 32 keep ہے اور tandem axle load ہے اور دوسرے نمبر پہ اس نے پوچھ ہے 48 keep for tridem axle so lx is 32 keep کے لیے ہم نے use کرنا tandem axle اس پہ tool use کریں chan kip لیے tandem axle to consider کیا ہے تو ہمارے پاس جو main formula میں value put کرنے کے لیے gt اور bx value can نکال نکال پہ gt کا formula log 4.2 minus pt over 4.2 minus 1.5 تو ہم اس پہ value put کریں گے log log 1.7 over 2.7 is equal to 2.5 minus 1.7 آئے گا اس طرح ہم نے gt value کو اس formula سے 2.7 تو gt value minus 2.1 now bx value نکال bx is equal to 0.40 plus 0.81 to lx جو ہمارے پاس 32 آجے گا l2 ہمارے پاس آجے گا 2 اور sn ہمارے پاس 5 ہے question میں l2 کی جگہ 2 آجے گا تو ادھر ہم جب values put کریں گے bx میں دیکھیں یہ ہم نے lx کی جگہ 32 رکھا اور l2 کی جگہ 2 رکھا sn کی جگہ 5 ہو گا تو ادھر سے ہمارے پاس bx کی value بھی آ گئی اس کے بعد ہم نے کیا b18 is equal to same values ہم نے put کی ہیں b18 stands for standard axle load تو ہم نے b18 میں standard axle ڈال دیا standard axle ہم پاس 18 kip 18 kip میں 18 کی value put کی ہے اور اس کی ہم نے value put کر کے یہ standard کے لئے کر رہی ہیں تو یہاں پر 1 آجے گا lx l2 کی جگہ وہ ادھر سے ماہ پر value ہے 0.5 آئے گی main formulas میں values put کر دی ساری اور اس میں value کی put کی ہے کہ 4.7 log 18 plus 1 minus log lx کی جگہ 32 آجے گا l2 کی جگہ 2 آجے گا gt کی جگہ value نکال لیا bx کی جگہ value نکال لیا gt b 18 کی value تو یہ ہم نے سائی values equation میں put کی آگیا 0.067 اور جب ہم اس کا 0.067 کا anti log لیں گے تو ہمارے پر value آئے گی 1.167 تو اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے اپنی equation کے تو کیا ہم 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 پر equation سے نہیں کنا جاتے ہو ہم ہم stable given ہے تو اس table کے تو بھی ہم سکتے ہیں اب ہم پاس table ہے اس میں دیکھیں axle loading دی گئی ہے single axle tandem axle or tridem axle ملہ ہم نے just اپنی axle loading کے against single tandem or tridem کو consider لینا ہے جیسے ہم پاس 32 keep load تھا 32 keep کے میں ہم پاس axle تھا tandem axle تو 32 keep against tandem axle 0.857 which is same جو ہمارے پاس یہ نکلے گی تو ہم اس کے through consider کا سکتے ہیں اس طرح second part question اس میں ہمارے پاس tridem axle consider کیا ہے lx ہمارے پاس 48 اور l2 کی value tridem axle کی ویسے 3 ہو جائے سیم ویسے ہم نکالنا gx نکالنا اور لوگ لوگ نکال کے wt و18 سے ہم نے اس کی value کو نکالنا ہے اور ادھر سے جو میں پاس value نکلے گی وہ نکلے گی وہ جو نکلے گی وہ نکلے گی میں پاس 0.968 اور ہم اپنی value کو اس table کے through بھی نکال نکال سکتے ہیں 48 48 keep میں 48 keep کی against ہم پاس item action میں 1.0 3 تو ہم اس کو consider کر لیں گے جب ہم اس کا anti log لیں گے تو ہم پاس same value ہے جو table پہ show ہو رہی ہے so next is relative damage concept single axle load is equal to to ہم نے کہا ہے 18 thousand lbs 8.2 tons equal ہو گا تو اس کا damage bypass جو ہم نے لیا consider کیا ہے وہ equal to 1 ہو گا تو axle loads bigger than 8.2 tons can cause the damage that one pass pass axle load smaller than 8.2 can less damage than one pass load equivalency factor is equal to 2 جو ہمارے پاس tons میں weight ہو گا اس کو divide کر نا 8.2 tons جو ہمارا standard ہے اس power 4 لے لینا ہے سو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس دو examples ہمارے جس پہ جو لوڈ آ رہے 16.4 ٹن کا تو damage cost pass by axl is equal to 16.4 ڈوار 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 standard axl load that is 8.2 ٹن کی power 4 is equal to 16 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ایک axl پہ زیادہ load ہوگا تو وہ کتنے axl ہے اس کا load ہے 16.4 ٹن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 16 8.2 ٹن axl کے equal ہوگا second example is کہ ہمارے پاس 4.1 ٹن کا ایک axl ہے تو وہ کتنا damage effect کرے گا تو damage cost by pass 4.1 ڈوار ڈوار standard load is 8.2 ٹن کی power 4.4 is equal to 0.6 25 تو 1 ڈوار 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 0.6 25 جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 16 passes آئیں گے 16 passes مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 4.1 ٹن کے axl 16 دفعہ جب repeat کر گا تو 8.2 ton axl کے equal ہوگا that is یہ سنگل axl load سنگل axl load جیسے جیسے ہم loading increase کرتے جائیں گے اس کا damaging fact ہمارے پاس increase ہوتا جائے گا this is today's lecture اس کو آپ نے study کرنا ہے اور جب ہماری online zoom class ہوگی تو اس میں جتنے بھی questions ہوں گے اس کے discuss کس کریں گے thank you allah hafiz